پہلے بتایا تھا میں موجود ہوں سونک کون میں اور میں ان رضاکاروں کے پاس گیا ہوں جو دن رات پہ ادھر ڈیپٹی پی میں امور ہے تو ہم ایک ہی رضاکار سے بات کرتے ہیں آئے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم والا علیکم اسلام آپ کا نام محمد عاصم خلیفہ ابھی میں محمد عاصم خلیفہ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ یہ بتا ہے کہ آپ یہ دن رات ڈیپٹی دے رہے ہیں یا ٹائم ٹو ٹائم آپ ڈیپٹی دے رہے ہیں نئی بھائی جان یہاں پہ ہم چار گھنٹے وقفے کے بعد ڈیپٹی لگا رہے ہیں مرکز کی طرف سامنے یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے اور اپنے علاقہ کے نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ برادران دیمیان ساتھ بیٹھے ہیں جو یہاں پہ ہم ملکے ڈیپٹی دے رہے ہیں آچھا تو آپ نے بتا کہ آپ مرکز کے جانب سے آپ کو یہاں ایلوٹ کیا گیا ہے یہ جگہ ٹھیک ہے نا تو آپ یہ بتا کہ آپ یہ تک کوئی گورمنٹ کا نمائندہ ادھر آیا ہے آپ کو آپ کے جو سیپٹی کرس ہیں وہ دیکھ کے آپ کو کوئی میڈیکل چیزیں آپ کو پروائیٹ کیا ہے یا کوئی بندہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے نہیں ہمارے پاس جو شروع ہمارے ڈسٹرک نگر کا پولیس اس کے علاوہ ہمارے پاس گورمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا اور یہاں پہ یہ کرونا کے حوالے سے میڈیکلی جو ان سے کٹ وہ بھی ہمیں نہیں ملے باقی ہے بس ایک ماسک شاس اور احتیدابی جو ان سے تتابیر ہیں ان پہ ہم خود عمل کر رہے ہیں اور بس ان ہی چیزیں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ رضا کرانے طور پہ کھوتا ہے یا مرکا کی جانب سے آپ کو ایلوٹ کیا گیا تھا ہم میں کچھ برادر ہیں رضانہ طور پہ خود بھی آئے ہیں اور کچھ مرکز کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں اور کچھ اپنے علاقے کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ نوجوان لوگ بغیر کوئی میڈیکل کیٹ کے ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلیٹی نہیں نہیں ان کے پاس نہ کوئی ماسک ہے نہ کوئی ہنسینیٹائزر ہے نہ ان کے پاس دستانی ہے تو یہ لوگ اپنی مدد آپ ادھر آتے ہیں اور یہ ڈیپٹی دے ہیں علاقے کی خاطر اپنے ایجان کو دو پہ لگاتے ہیں تو میں گورومنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے کہنے کے مطابق گورومنٹ کا کوئی نمائندگی در آیا نہیں ہے حالان کی جو میڈیکل سٹاف ہے پیرا میڈیکل سٹاف ان کو آنے چاہیے تھا ان کے دیکھویل کے لئے گورومنٹ نے جو ان کے لئے پھنڈ مقتص کیا یا ان کے لئے کوئی جو میڈیکل کیٹس دی ان کو ایشو کانا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے تو یہ گورومنٹ کیا ایک بہت بڑی گفلت ہے تو ڈیسی ساپ بھی یہ سن لے کہ ڈیسی ساپ جو ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے حالان کی جگہ پہ آنے چاہ گئے چھلک بازار ایڈیا تو اب ادھر کوئی گورومنٹ کا نمائندہ یہاں پہ نہیں پہنچا ہے تو گزارش یہی کہ ادھر آئے آپ لوگ دیکھیں یہ جو بند ہیں یہ نوجوان اپنے اپنی جان کو یہ جان کو داو پہ لگاتے ہیں اور ادھر ڈیوٹی دینے دن رات تو گورومنٹ کو بھی چاہیے ان کے حوصل عبضائی کریں ان کے کوئی میڈیکل فسلیٹس پروائیڈ کریں